اس کا سارا کریڈر میں پرزان منتری موڈی جی کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جو سیز پر ہو گیا ہے لیکن اس کی ساتھ ساتھ ابھی پاکستان بھی سمجھ چکا ہے عمران خان صاحب کو آج فیصلہ لینا پڑا کہ مجھے آج بارک کے پرزان منتری نورد موڈی جی سے بات کرنے پڑے گی کیونکہ جب بھی پاکستان سے کوئی گولہ گرتا ہے تو ہمارے بچے ہمارے مویشی بارٹر پر جو لوگ رہتے ہیں ہمارے پولیس والے ہمارے آرمی کے جوان ہمارے ہمارے جو جنرل پابلک ہمارا ان کو نقصان پہنچتا ہے وہ لوگ ہمارے مرتے ہیں جہاں سے یہ اچھا قدم ہے اس کا سارے کے لئے جو ہے وہ پرزان منتری موڈی جی کو دینا چاہتا ہوں میں بار بار کہتا ہوں موڈی ہے تو ممکن ہے دیکھیں یہ بہت بڑا وشے ہے یہ آنے والے ٹائم میں موڈی جی اس پر کوئی نرنیے تو ضرور لے گا گریب منترہ لے جو ہمارے امیر شاہد جی سے سنبھال رہے ہیں تو وہ ضرور اس پر سوچیں گے لیکن ابھی پاکستان نے جو بھی حالی میں بھی ڈی ایجوم کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو دونوں ملک کے درمیان جو مہدہ ہوا کہ ہمیں سیس پر کرنا چاہئے تو اچھا قدم ہے لیکن اب یہ آگے والے ٹائم میں بتانا یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کتنا گمبیر ہے اس وشے پہ کہ وہ کیا یہ سچ میں یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت بار یہ سیس پر ہوا ہے کہ بار بار وائلیشن تو پاکستان نہیں کی لہٰذا یہ سواب آگے والے ٹائم ہی بتا گئے کہ پاکستان کے ساتھ اگر تعلقات اچھے رہیں انہوں نے دہشتگارت کے اوپر ایک سٹرانگلی اگر انہوں نے اس پر قدم لگایا تو دہشتگارتی بند ہو جائے گا جو بارڈر ٹیوریزم ہیں وہ بند ہو جائے گا ہمارے کشمیری بچوں کو جو ورگا لگا کر ملٹنسی میں آپ وہ تیار کرتے ہیں ان کو ملپ گرد گرنس کر رہے ہیں ہمارے بچے اس میں تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ابھی آنے والے ٹائم ہی ہیں تو پتا چلے گا کہ ان کے کتنا سنجیدہ ہیں اس میں پاکستان تو اس کے بعد ہی گورنمنٹ کوئی فیصل لے سکتی ہے میں تمام جمہو کشمیر کی نوجوانوں کو اپیل کروں گا آپ کی مادم سے کہ ان کو سپورٹس کی طرف دیان دینا چاہیے اس کو سپورٹس میں آنا چاہیے اور گورنمنٹ آف انڈیا بہت سٹرانگ ہے اس کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے ان کو جتنا سویدہ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے جمہو کشمیر کی یوٹی کی جو ہاں پہ ہمارے منوشنہ صاحب ہمارے ال جی صاحب جتنا ان کو یہ سپورٹس دیپارٹمنٹ ہے جہاں ہمارے منطری بھی آئے یہاں پہ کیران ریجیو صاحب ابھی حالی میں پل گل مرگ میں تھے انہوں نے اس کا ادھگاٹن بھی کیا اور اس نے بھی اپنے سپیچ میں یہی کہا کہ یہاں کی بچوں کو آنا چاہیے وہ سپورٹس میں آ جائیں ان کو جتنا بھی سویدہ چاہیے وہ ہم گورنمنٹ پورا کرے گی بلکل آنا چاہیے آپ دیکھیں آج وہ بھی وقت تھا جو مجھے کیونکہ میں بھی تب کسی اور کسی پارٹی میں تھا اور مجھے بھی بی جے پی میں ہی میں نے بی جے پی بار سے چندہ پارٹی چننی تھی چار سال پہلے کی بات ہے یہ اور کیونکہ میں مہدی جی کا کام دیکھ کر ہی آیا مہدی جی میں جو ویجن میں نے دیکھا ہے کہ اور کسی میں ہے نہیں سیری بات جو ہے تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ نوجوانوں کو جو غلط رستہ ہے ان کو ترک کرنا چاہیے ان کو مین سٹری میں آنا چاہیے ان کو پولٹکس میں آنا چاہیے سیاست میں آنا چاہیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارتیا جنتہ پارٹی میں جوگ در جوگ نوجوان ایڈوکیٹس ہمارے ڈاکٹرس انجینرس بڑے بڑے اچھے لوگ ہمارے بارتیا جنتہ میں آ رہے ہیں اور کئی لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے اور آنے والے ٹائم بھی انشاءاللہ یہ بھی جمہور کشمیر میں سب سے بڑی جو ہماری پاتے جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اوبر کر آئے گی بس میں یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کو اپیل کروں گا میں آپ آئیے ہمارے باتے جنتہ پارٹی میں جڑیے ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ دے دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیرے ساتھ رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جائے ہند جائے بھارت بھارت ماتا کی جائے